اسلام علیکم جی ویلکم ٹو این ادر ویڈیو اور آج کس ویڈیو میں یہ جو موبائل بننے کے لیے آیا ہے یہ ہے اوپو کا ایتری ایس اس کا ڈسپلی کا جو مسئلہ ہے یہ اس کا ڈسپلی پینل جو ہے وہ مکمل بریک ہو چکا ہے یا آپ چیک کر لیں آپ کو میں لائٹ آف کر کے چیک کر رہا تھا یہ دیکھیں اس کے میڈیا مکمل ڈیمیج ہو چکا تو آج کس ویڈیو میں میں آپ تمام دوستوں کو مکمل طریقہ کا بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے اوپو ایتری ایس کا جو ڈسپلی ہے وہ جینج کر سکتے ہیں میں ہوں تنری ڈیلی اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب موبائل ڈاٹ پی کے میرا موبائل ریپیرنگ سی لیٹڈ یوٹیوب چینل جو دو دوست ابھی چینل پر نئے ہیں ان سے ڈزارش ہے کہ میری چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پرس کر لیں تاکہ موبائل ریپیرنگ سے آنے والی ہر ویڈیو اس کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو بہت آنی مل سکے چلتے ہیں جی ویڈیو کو طرف اور اس کو کرتے ہیں جلدی سے ریپیر سب سے پہلے تو ہم نے ایک یہ فریپر لینا جس کی میں سے ہم نے اس کو جو ہے بیک والی سائیڈ سے جو ہے اوپن کرنے کی کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے یہ آہستہ آہستہ کر کے اوپر سے لے کے نچھے تک نچھے تک آپ نے فریپر کو جو ہے اس کے اندر لے کے جانا ہے تاکہ ہم اس کی جو بیک والی سائیڈز ہیں اس کو اوپن کر سکیں یہ دیکھ لیں یہ تقریباً کافی حد تک ڈیک اوپن ہو چکی ہے اور ہم اس کی بیک والی سائیڈ کو جو ہے سیپٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد پیج میں سے اس کو باقی جو سائیڈ ہے اس کو کھولتے ہیں ٹھیک ہے موسیقی 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 یہ آپ کو سامنے ہے اب اس میں جو پیچھو گے رہے ہیں دوبارہ جیسے ہم نے کھولے تھے اسی طریقے سے ہم نے جو ان کو فٹ کر دینا اگر کر کے ہم نے جو پیچھو گے یہ تقریبا ہمارے پیچھ جو ہے اب اس پر مکمل ہو گئے ہیں اب اس کے پاس اس کی پیک والی پینل جو ہے وہ ہم اس میں جو ہے دوبارہ سے فٹ کریں گے یہ بیک والی فٹنگ بھی ہو چکی ہے اب اس کے بعد ہم سیٹ کو آن کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ ہمارا یونٹ جو ہے جو ہم نے چینج کی ہے وہ بہتر طریقے سے ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہ مارا سیٹ آب آن ہو چکا ہے تو لائٹ بند کر کے آپ کو میں چیک کر رہا دیں یہ سیٹ آب آن ہو پڑا ہے اور اس میں کوڑ بڑا لگا ہوا تو ہم اس کے جو ہے امرجنسی گیو گرہ کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ مارا ورکنگ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے یہاں سے ہم یونٹ بڑا سے جو ہے وہ بہتر چیک کر دیتے ہیں کہ یہاں سے ورکنگ ہو رہی ہے یہ کے لیے یہ آپ کے سامنے ہیں یونٹ جو ہے وہ بہتر طریقے ورکنگ کر رہا ہے تو اب ہم اس میں فائنل جو ہے تو اب ہم اس میں جو ہے لائٹ زلہ کا بچہ کر رہا تھا اب ہم اس میں جو ہے فائنل اس میں گم کی ٹچنگ کریں گے اور اس کو جو ہے مکمل فٹ کریں گے آپ کے سامنے ہیں آپ بھی اسی طریقے سے جو ہے اپنے کسی بھی اپنے کسی بھی اپنے کی موبائل کا ڈسپلی جو ہے وہ ایزیلی چینج کر سکتے ہیں یہ آپ نے گم میں جلدی نہیں کرنے یا ایسا رہنے تاکہ یہ آپ کے پروپر کون ہو تو چلی جائے تاکہ موبائل آپ کا دوبارہ جو ہے وہ آسانی سے خود با خود نہ پھلے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس یونٹ کو نیچے والے سیڈ سے جو ہے وہ مکمل فٹ کریں گے اور یہاں پہ ایک ربڑ گم لگا دیں گے اس کے بعد فرنٹ والی سیڈ پہیں گے اور یہاں پہ بھی ایک ربڑ گم لگا دیں گے پھر سینٹر والی سیڈ پہ اور یہاں پہ بھی ایک ربڑ گم جو ہے ہم نے لگا دیں گے اس کے بعد ایک ایک فرنٹ پہ اور ایک سیڈ پہ کر کے ہم نے جو ہے اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے گم جو ہے وہ خوشکونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ ربڑ گم مطار کے موبائل کو جو ہے یوز کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو سب بھی ویڈیوز کے سمجھ آگئے ہو کہ میں نے کس طریقے سے اس کا پہنر چینج کی ہے اگر ویڈیو اچھے لگئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیئے یہ موبائل رپیرنگ کا چینل ہے جس نے بھائی نے موبائل رپیرنگ سیکھ نہیں ہو وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ